امان میں اس وقت سب سے امپورٹن چیز جو ڈسکس کی جا رہی ہے خاص کر پاکستانی اور وہ تمام حضرات کہ کیا امان میں جو لگنے والا ویلیو ایڈ ٹیکس ہے وہ ان کی سیلری پر بھی لے گا یعنی ان کے بینک میں جب سیلری ڈیپوزٹ ہو گی تو کیا اس پر بھی حکومت ٹیکس لے گی یا وہ ویڈراؤ کروائیں گے تو بھی ان کو ٹیکس دینا پڑے گا یا پیسے ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو دینا پڑے گا یا منی ایکسچینج کو جب وہ بجواتے ہیں تو بھی ان کو ٹیکس دینا پڑے گا یہ سارے سوالات ہیں تو یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو آپ کی سیلری ڈیپوزٹ ہونے پر ٹیکس نہیں ہوگا اس کو ویڈراؤ کرنے بھی ٹیکس نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ مسکت بینک یوز کرتے تو مسکت کا ہی آپ کا ایٹی ایم ہے تو اس سے ویڈراؤ کرنے سے بھی کوئی ٹیکس نہیں کرنے گا ہاں جیسے کہ پہلے ہوتا تھا جو ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے بینک سے پیسے ویڈراؤ کرتے ہیں تو آپ کا کچھ اماؤنٹ کرتا تھا پچاس پیسے سو پیسے تو اب اس پر تھوڑا سا وہ زیادہ کٹیں گا اور اس کے علاوہ جو بینک کی سروسز ہوتی ہیں ایٹی ایم بنوانے کی چیک بک کی یا دوسری ان کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا سروسز جو آپ اویل کریں گے پروڈکس جو آپ خریدیں گے ان کے اوپر ٹیکس ہے نہ کہ آپ کا پیسہ واہر بجوانے پر آپ کا پیسہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کرنے یا اکاؤنٹ سے ویڈراؤ کرنے میں کوئی ٹیکس نہیں ہے تو یہ کچھ لوگوں کے لیے نیوز ہے کہ جو اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جو لگنے والا ٹیکس ہے تو کیا ان کی سالری اکاؤنٹ میں آتے ہی وہ ٹیکس کرتا ہوں پیسہ کرتا ہوں نہیں جائے گا تو سب سے بڑا اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا آپ جب تک کوئی service آویل نہیں کرتے کچھ purchase نہیں کرتے تب ہی کٹے گا ہاں اگر آپ نے کسی اور بینک کے ایٹی ایم سے پیسے نکلوائیں گے تو جو پہلے کرتے تھا اسے تھوڑا تھا زیادہ کٹے گا لیکن باقی آپ اگر اسی بینک کے ایٹی ایم سے آپ نے کلواتے ہیں تو کچھ نہیں کٹے گا دپوزٹ کروانے پر بھی کوئی پیسے نہیں کٹیں گے مزید آپ کے اگر کوئی queries ہوں گی تو وہ بھی ہم شامل کریں گے ہمارے یوٹیوب چیئر کو بزٹ کریں سبسکرائب کریں بیر آئیکن پرس کریں اپنا بہت کیا رکھے گا